بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ لے کے حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا فرونس کمپنی کی جو تقریب ہوئی ہے اینول ایوارڈ اینڈ پروڈکٹ نانچنگ سیرمنی لاہور پی سی ہوتل میں اس کا کچھ حیوال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کی کچھ ہائی لائٹس آپ کو دکھائیں گے اور بیسیکلی اس تقریب کے اندر جو فرونس کمپنی نے نئے انوانٹرز کی لانچنگ کا اعلان کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے آگا کروں گا کہ کون کون سے انوانٹرز ابھی نئے لانچ ہوئے ہیں پرانے کون سے انوانٹرز کے اندر کیا کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں یوزر کی مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے جو جو مسئلہ مسائل انسٹالرز کو یا یوزرز کو آ رہے تھے ان کو فرونس کمپنی نے کس طرح سے کل کرنے کی کوشش کیے ہے اور کیا جو انہوں نے نئے پروڈکس لانچ کی ہیں یہ ہمارے لئے کچھ فائدہ من ہو سکتی ہیں یا نہیں یہ مکمل تفصیلات اور اس سیرمنی کی جو ہائی لائٹس ہیں جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی تو ہم دوستوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو دوستوں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف جس میں آپ کو مکمل تفصیلات سے اگاہی دی جائے گی موسیقی 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 یہ فرانس کمپنی نے اپنی پلاتینم سیریز کی اناؤنسمنٹ کی ہے اس تقریب میں تو سب سے پہلا اس میں انویٹر جو ہے یہ ہے پی وی 2200 اور پی وی 3200 ان دونوں انورٹرز کی جو قوالٹیز ہیں یہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا ان دونوں انورٹرز کے اندر سب سے پہلا جو مین فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر انٹی ڈسٹ پروٹیکشن جو ہے یہ ایڈ کی گئی ہے یہ تمام دوست جو انسٹال کرتے ہیں یا جن کے گھر میں یہ لگا ہوا ان کو آئیڈیا ہوگا کہ کسی بھی چھوٹے انورٹر کے اندر انٹی ڈسٹ پروٹیکشن کسی کمپنی نے بھی نہیں دیئے تو جس کی وجہ سے ان انورٹرز کے اندر یہ پرابلم آتا تھا کہ ڈسٹ بہت زیادہ ان کے فین میں جمع ہو جاتی تھی اور فین کائرر بہت جلدی آ جاتا تھا تو امید ہے کہ ابھی اس انورٹر کے اندر یہ مسئلہ درپیش نہیں آئے گا سیکنڈلی اس کے اندر جو آپشن انکلوڈ کیا گیا وہ ہے آل بیٹریز کمپیٹی بیٹی یعنی اس کے ساتھ آپ لیتھیم بیٹری بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ فلیڈڈ بیٹری بھی یوز کر سکتے ہیں ٹیو بلر بھی یوز کر سکتے ہیں اور لب اس کے ساتھ انہوں نے ہر قسم کی بیٹری کی کمپیٹ اس کے علاوہ فلیڈڈ بیٹری کو بھی اچھے طریقے سے چارج کر سکے گا تیسرے نمبر پہ اس انورٹر کی جو ایم پی پی ٹی وولٹیج رینج ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے انہینس کیا گیا ہے آہ یوزر کی ریکوائرمنٹس کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس کو تیس وولٹ تک نیچے لے آئے ہیں ویسے جو پہلے بڑے انورٹرز تھے تین کلو وارٹ چار کلو وارٹ کے انورٹرز جو تھے آہ ایون کے جو وان پرنڈ فائیو کلو وارٹ تھا پی وی ٹو تھاؤزنڈ میں اس کے اندر یہ تھا کہ آپ کم سے کم اس کے ساتھ تین سے چار پینلز لگاتے تھے بڑے تو وہ چارجنگ سٹارٹ کرتا تھا لیکن ابھی انہوں نے یہ اس کو تھرٹی وولٹ تک کر رہی ہے یعنی کہ یہ فرنس کمپنی کا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا میں یہ پہلا انورٹر ہے جو تیس وولٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور چار سو وولٹ تک سپورٹ کرتا ہے بیسے جو انورٹرز پہلے آتے تھے وہ تھرٹی سے لے کر ایٹی وولٹ کی رینج میں تھے یا پھر وان ٹوانٹی وولٹ سے لے کر فور ففٹی کی رینج میں تھے یعنی کہ درمیان میں کوئی ایسا انورٹر نہیں تھا کہ جو کم وولٹی سے سٹارٹ ہو سکے اور پھر میکسیموم وولٹی تک جا سکے تو یہ اس کے اندر انہوں نے بہت اچھا ایک آپشن کا اضافہ کیا ہے اس کے علاوہ چوتھے نمبر پہ انہوں نے اس کا جو چارجنگ کرنٹ ہے ٹوٹل چارجنگ کرنٹ ہے اس کو بھی بڑھایا ہے اور اس کو ہنڈرڈ ایمپیر تک کر دیا ہے اس رینج میں آنے والا یہ سب سے زیادہ چارجنگ کرنٹ ہے جی دوستو اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے انورٹرز کی طرف جو کہ پی وی فائیو ٹو ڈبل زیرو اور پی وی سیون ٹو ڈبل زیرو ہیں اس انورٹر میں پی وی فائیو ٹو ڈبل زیرو میں سیکس پوائنٹو کلو وارٹ کا ایمپی ٹی چارج کنٹرلر انسٹال کیا گیا ہے اور اس کے اندر سب سے جو بڑی چیز ہے کہ اس میں ڈیول آوٹپٹ کا اضافہ کیا گیا ہے جو کہ فرونس کمپنی کے انورٹرز میں اس چیز کی کمی بڑی شدت سے محسوس کی جا رہی تھی کہ ڈیول آوٹپٹ لازمی ہونی چاہیے جو کہ سمارٹ لوڈ کو چلا سکے ڈیول آوٹپٹ کا مطلب یہ ہے کہ رات کو اگر آپ کا انورٹر چل رہا ہے واپڈا پہ اور اس طرح میں واپڈا باند ہو جاتی ہے اور آپ کا اے سی بھی اور فریج بھی چل رہا ہے تو لوڈ شیڈنگ اگر ایک گھنٹہ یا دو گھنٹہ یا اس سے زیادہ ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹری کے ڈرین ہونے کا چانس ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو آپ کا لائٹنگ لوڈ ہے اس کو بھی بیک اپ اچھے طریقے سے نہیں مل سکتا اور آپ کا انورٹر باند ہو جاتا ہے لیکن جو ڈیول آوٹپٹ ہے اس کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ جب بیٹری ایک سرٹین لیول تک جائے گی تو اس نے آپ کا جو ہیوی لوڈ ہے اس کو باند کروا دینا ہے صرف آپ کا جو لائٹنگ لوڈ ہے جس میں فین اور لائٹس ہیں وہ آپ کی جلتی رہیں گی تو اس سے آپ کو اچھا بیک اپ مل جاتا ہے اس کے بعد اس انورٹر کے اندر بھی انٹی ڈیسٹ پروڈیکشن پہلے بھی اس کے اندر فیلٹر لگے ہوتے تھے ابھی بھی انہوں نے اس میں انٹی ڈیسٹ پروڈیکشن انسٹال کی ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر وائ فائی بیلٹ ان ہے وہ آپشن اس میں پہلے بھی تھا اس کے علاوہ چارجن کرنٹ اس کا بڑھایا گیا ہے وان سکسٹی ایمپیر تک ٹھیک ہے جی یہ پاکستان کے اندر فرونس کمپنی کے مطابق یہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ اس رینج کے اندر یہ انورٹر ہے جس کا ٹوٹل چارجن کرنٹ وان سکسٹی ایمپیر ہے اس کے علاوہ اس میں ایک اور اچھی چیز کا اضافہ کیا گیا ہے اور وہ ہے ایمپی پی ٹی چارج کنٹرولر کی وولٹیج رینج جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ پی وی 3200 اور پی وی 2200 میں 30 وولٹ سے 400 وولٹ تک ہے جبکہ پی وی 5200 اور پی وی 7200 میں 80 وولٹ سے 500 وولٹ تک ہے تو اس رینج میں آنے والے انورٹرز میں یہ ایک بہت اچھا اضافہ ہے یعنی اس کے ساتھ اگر آپ 540 وارٹ کے دو پینلز بھی انسٹال کرتے ہیں تو اس کا ایمپی پی ٹی جو ہے وہ ٹرگر کر جائے گا اس کے علاوہ دوستو انورٹرز کے ساتھ ایک مزید اچھی چیز کا اضافہ کیا گیا ہے وہ ہے کہ اس میں سولر پینلز کی بڑے سے بڑے سولر پینلز کی سپورٹ ہے اب تو 700 وارٹ آپ اس کے ساتھ کوئی بھی سولر پینلز انسٹال کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے انورٹرز کی طرف جو کہ 8 کلو وارٹ اور 10 کلو وارٹ ہیں پی وی 9200 وی اے اور پی وی 12200 تو ان انورٹرز کے اندر یہ جو پی وی 9200 ہے یہ بیسکلی 8 کلو وارٹ کا انورٹر ہے لیکن اس کے اندر جو ایمپی ٹی چارج کنٹرولر ہے وہ 9200 تک کا انسٹال کیا گیا ہے یعنی 9.2 کلو وارٹ تک کے سولر پینلز آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور یہ جو فرونس کمپنی تیار کروا رہی ہے یہ اس رینج میں صرف فرونس کمپنی کے لیے ہی یہ انورٹرز تیار ہوئے ہیں 10 کلو وارٹ اور 8 کلو وارٹ میں اور یہ سنگل فیز انورٹرز ہیں اس کو فیوچر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان انورٹرز کو 3 فیز کی طرف بھی لے جائے جائے گا سب سے پہلا اس کے اندر فنکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈیول ایمپی ٹی ہے اور ڈیول لوڈ ہے اب ڈیول ایمپی ٹی کا جو کنسپٹ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اور اس رینج میں آنے والے انورٹرز میں فرونس کے اندر یہ بھی کمی محسوس کی جا رہی تھی کہ ڈیول آوٹپٹ بھی نہیں تھا اور ڈیول ایمپی ٹی بھی نہیں تھا بیسکلی ڈیول ایمپی ٹی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس دو قسم کے سولر پینلز ہیں جس میں کچھ پینلز آپ کے پاس لی ٹیسٹ ہیں چھ سو وات کے یا ساڑے پانچ سو وات کے یا ساڑے چار سو وات کے اور اس کے ساتھ کچھ پینلز آپ کے پاس تین سو وات کی رینج میں ہیں جو آپ نے پہلے سے لی ہوئے تھے تو نئے انورٹرز کے اندر یہ سہولت نہیں تھی کہ آپ دونوں پینلز کو اکٹھے انسٹال کر سکیں اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کو ایک ہی قسم کے پینل انسٹال کرنے پڑتے تھے ورنہ اس کا ایمپی ٹی پراپر ورک نہیں کرتا لیکن ڈیول ایمپی ٹی کا یہ فائدہ ہے کہ ایک ایمپی ٹی کے ساتھ آپ ایک قسم کے پینلز انسٹال کر دیں دوسرے ایمپی ٹی کے ساتھ آپ دوسری قسم کے پینل انسٹال کر دیں تو یہ ورک کرے گا یہ ایک بہت اچھا اضافہ ہے اس انورٹر میں اس کے علاوہ اس کا جو میکسیم چارجنگ کرنٹ ہے اس کو بھی ون سکسٹی ایمپیر تک انہیس کیا گیا ہے اس کے علاوہ وائی فائی بیلٹ ان ہے اور ایک جو مزید چیز اس میں ایڈ کی گیا ہے وہ ہے ٹچ ایل سی ڈی اس کے اندر کلر فول ٹچ ایل سی ڈی کا استعمال کیا گیا ہے اور آر جی بی لائٹس تو فرونس کا خاصہ رہی ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آر جی بی لائٹس ضرور ایڈ کرتے ہیں یہ اور کسی مقصد سے ہی ایڈ کرتے ہیں کہ اس میں انورٹر جو ہے وہ آپ کو ریڈ بین بلو سے بتاتا رہتا ہے کہ ابھی یہ سولر پہ چل رہا ہے وابڑا پہ چل رہا ہے یا بیٹری پہ چل رہا ہے تو اس کے علاوہ یہی چیزیں جو ہیں ٹین کلو وارٹ میں بھی سیم ٹو سیم ایڈ ہوئی ہیں ٹین کلو وارٹ میں یہ ہے کہ ایمپیٹی چارج کنٹرولر بارہ اشاریہ دو کلو وارٹ کا انسٹال کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس میں بھی ڈیول ایمپیٹی ہے ڈیول لوڈ ہے اس کے اندر انٹی ڈسٹ کٹ بھی اس کے اندر انسٹالڈ ہے اور بارہ اشاریہ دو کلو وارٹ کے ایمپیٹی کے ساتھ جاتا ہے تو بہت ایوی ہیں جائیے یا اس رینج میں کوئی ایسا انورٹر اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا تو دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس سے متعلق کسی بھی انورٹر سے متعلق کوئی معلومات آپ کو چاہیے تو آپ میرے واتس اپ نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں یا ویڈیو کے کمنٹ میں لازمی کمنٹ کر دیں تاکہ اس چیز کے بارے میں آپ کو اپی آگاہ کیا جائے اور مزید کسی بہتری کی گنجائش ہو تو وہ بھی کی جائے دوستو انشاءاللہ حاضر ہوں گے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اللہ حافظ